سلام علیکم میں ہوتیوب چینل میں خوش شامدید آج ہم آپ کو شرٹ سے ناپ لینے کا آئیڈیا دیں گے کہ کس طریقے سے ہم شرٹ سے ناپ لینے سکتے ہیں سب سے ہم نے دامن کی پیدای فمیش لینی ہے جو بھی آپ کا دامن ہوگا اسے دو انچ ہم اسے ایکسٹرا رکھیں گے اور لیندھ کو بھی اسی طرح جو بھی ہماری لیندھ ہوگی اگر ہماری لیندھ 38 ہے تو ہم اس میں دو انچ ایکسٹرا رکھیں گے ہمیں لیندھ 40 رکھنی ہے ایک انچ اوپر سے سلائی اور کٹنگ کا اور ایک انچ ہم نیچے سے فولڈنگ کا رکھیں گے لیندھ اور چڑائی میں ہم دو انچ ایکسٹرا رکھیں گے اس کے بعد ہم شرٹ کا ناپ لیں گے شرٹ میں ہم ایک انچ ایکسٹرا رکھیں گے اگر ہمارا شرٹ 14 انچ ہے تو ہم اس کو 15 رکھیں گے ایک انچ اس میں ایکسٹرا رکھیں گے ہم سلائی کا ایک انچ شرٹ میں ایکسٹرا رکھیں گے اس کے بعد ہم کندے کا ناپ لیں گے جب بھی آپ شرٹ کا ناپ لیں تو شولڈر کے بعد ہم کندے کا ناپ لیں گے کہ ہمارا کندہ کتنا ہے اس کے بعد بازو کا استرکیسے ناپ لیتے ہیں کہ جو ہمارا بازو کا کونہ ہے بلکل بغل میں جو نمبر اس کے سامنے جس نمبر پہ آ رہا ہے اسی کے سامنے ہمارا جیسی پہ ہم کٹنگ کریں گے اسی سائز میں کوئی بھی ایکسٹرا ہم اس میں بڑھائیں گے نہیں اگر آٹھ آ رہا ہے تو ہم آٹھ پہ ہی کٹنگ کریں گے ساتھ ہے تو ساتھ پہ ہی کٹنگ کریں گے اور یہ ہمارے ناپ پیٹ پینٹ کرتا ہے اس کے بعد ہم چسٹ کی میش لیں گے کہ ہمارا چسٹ کتنا ہے سب سے جو بغل کے نیچے ہم ناپ لیتے ہیں اس کو چسٹ کی فٹنگ بولتے ہیں تو اگر سیم جتنی ہماری فٹنگ ہوگی جو بھی آپ ناپ آپ کا ہے اسی ناپ پہ ہی آپ کٹنگ کریں گے اس میں ناپ ایکسٹرا کچھ بھی نہیں رکھیں گے اس کے بعد ہم کمر کی میش کریں گے کمر تقریبا چسٹ سے سکس ٹو سکس پرائنٹ فائیو انچ نیچے ہم کمر کا ناپ لیتے ہیں تو جو ہمارا ناپ ہے اسی ناپ پہ ہم کمر کی جو نشان ہے ہم اسی ناپ پہ لگائیں گے اسی طریقے سے ہم اس کے بعد ہم ہپ کا نشان لگائیں گے ہپ پہ ہم چاک کا نشان لگا گئے تقریبا ہم تیرہ پہ چاک رکھتے ہیں تو نارمل تیرہ پہ ہوتے ہیں تو وہ ناپ پہ بھی ڈیبینٹ کرتا ہے کہ کوئی اوپر پہنتا ہے یا نیچے پہنتا ہے اس کے بعد ہم ہپ کا ناپ لیتے ہیں جو بھی ہماری ہپ کا ہوگا میجرمنٹ اسی حساب سے ہم اس پہ نشان لگائیں گے اس میں بھی ہم کوئی ایکسٹرا یا کم زیادہ نہیں کرتے جو ہمارا ناپ ہے اسی حساب سے ہم اس پہ نشان لگائیں گے اسی طریقے سے آپ اپنی پوری شرٹ کا شرٹ سے ناپ لے کے اپنی جو سلائی والی شرٹ ہوتے ہیں اس پہ لگا سکتے ہیں اسی میتر سے آپ ناپ لیں گے تو آپ کی کم ناپ میں کوئی بھی کمی پیشی نہیں ہوگی اور اس کے بعد ہماری آتی ہے سلیوز کی سلیوز میں بھی آپ کسی طرح جو بھی آپ کی لیندھ ہے اس میں آپ تقریباً دو انچ ہی ایکسٹرا رکھیں گے صرف لیندھ میں اور جڑائی میں اور سلیوز میں آپ دو انچ ایکسٹرا رکھیں گے باقی سیم اسی طرح کیا ہوگا تینکیو فر واشنگ ویڈیو چلے کے تو لائک اور سبسکرائب کنے اللہ حافظ